تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کوسٹن آنسرز پرام دی پوئیم میڈو سرپرائزز یہ کلاس سیونت انگلیش کی پوئیم ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ورکنگ ویڈ دی پوئیم کوسٹن وان ہے ریڈ دی لائنز ان ویچ دی فالوینگ فریزز اوکر دن ڈسکس ویڈیور پارٹنر دی میننگ آف ایچ فریز ان ایٹس کانٹیکسٹ یعنی وہ لائنز پر یہ جن میں یہ والے فریزز آتے ہیں ٹھیک ہے پھر ڈسکس کیجئے اپنے پارٹنر کے ساتھ کہ ان فریزز کا کیا مطلب ہے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں ان فریزز کا کیا مطلب ہے پہلے ہے والویٹ گراس جو کہ والویٹ کی طرح سافٹ ہوتی ہے نرم ہوتی ہے اسے بولتے ہیں والویٹ گراس دوسرا ہے درنگ نیرو ٹیوب کیا ہے لانگ نیرو ٹیوب بائی ویچ بٹر فلائی گیٹس نیکٹر فرام دے فلاور یعنی وہ ٹیوب جس سے بٹر فلائی کو کیا ملتا ہے فول سے نیکٹر ملتا ہے اس کا جوس ملتا ہے نا تیسرا ہے میڈو ہاؤسز یہ ہے ہیبی ٹیٹس اور ہوم آف اینیملز یعنی جانواروں کے رہنے کی جگہ جیسے بوروز ان دے گراؤنڈ جیسے کی جو کھرگوش کا بل ہوتا ہے نا نیسٹس جیسے گونسلے ہوتے ہیں آنٹس مہونٹ جیسے کی آنٹ نے بنایا ہوتا ہے اپنا وہ گھر تو انہی کو بولتے ہیں میڈو ہاؤسز اوکے اب دیکھیں فورتھ ہے فزی ہیڈ یہ اس کا مطلب ہے ڈینڈی لائن فلاورز وچہ آر کورڈ بائی سافٹ فائبرز لائک ہیئر یعنی ڈینڈی لائن فلاورز جن میں کیا ہوتا ہے جن میں سافٹ فائبر جیسے ہیئر کی طرح بال کی طرح انہیں اس نے کور کیا ہوتا ہے تو ان کو بولتے ہیں کیا فزی ہیڈ اوکے تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے اوکے اب دیکھیں سیکنڈ ہے which line in the poem suggests that you need a keen eye and a sharp ear to enjoy a meadow یعنی اس پوائم میں وہ کون سی لائن ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو ایک بہت اچھی آنکھ یعنی اچھی نظر اور بہت تیز کان چاہیے میڈو کو انجوائے کرنے کے لیے read aloud the stanza that contents this line یعنی اس stanza کو پڑھئے جس میں اس لائن کے بارے میں لکھا ہو یعنی اس stanza کو پڑھئے جس میں یہ لائن لکھی ہو اوکے تو دیکھیں یہ والا stanza اس کانسر ہے اوہ میڈوز have surprises and many things to tell you may discover these yourself if you look and listen well ہے نا میڈوز میں سرپرائز ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کہنے کو ہوتی ہیں آپ اسے خود جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اچھی طرح سے دیکھیں اور اچھی طرح سے سنیں تو اس کا آخر والا اگر آپ دیکھیں یہ والی لائن ہے نا if you look and listen well اوکے اس کے بعد دیکھیں find pictures of the kinds of birds insects and scenes mentioned in the poem یعنی کہ ان کی picture ڈونڈی ہے کن کی birds کی insects کی اور ان scenes کی جو کہ پویم میں دیئے گئے ہیں تو ان کی picture آپ کو ڈونڈ سکتے ہیں یہ آپ کا کام ہے تو یہ آپ خود کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اب دیکھیں 4 ہے watch a tree or a plant کسی درخت کو دیکھیں کسی پودے کو دیکھیں اور walk across a field or a park at the same time every day for a week یا پھر آپ کسی field کے پاس سے گزریے کھید کے پاس سے یا پھر پارک کے پاس سے گزریے ہر دن same time پہ گزرنا ہے ایک ہفتے کے لئے ٹھیک ہے keep a diary of what you see and hear تو آپ نے جو بھی روزانہ دیکھا اسے آپ کیا کریے یا دیکھا یا سنا اسے آپ ڈائری پہ لکھ لیجئے at the end of a week جب ہفتہ ختم ہو جائے گا write a short paragraph or a poem about your expressions تو آپ کو چھوٹا سا paragraph لکھنا ہے یا پھر آپ کو poem لکھنی ہے جو آپ نے experience کیا ٹھیک ہے put your writing up on the class bulletin board تو کلاس کا bulletin board ہے وہاں پہ لگا دیجئے جو آپ نے اس ہفتے میں دیکھا تو آپ ایسا کر سکتے ہیں ہفتہ جا سکتے ہیں پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آکے تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ آج کا سیشن ہوتا ہے مکمل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے stay tune